بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں آپ دوریہ میں کہیں بھی رہ رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کرے اور آپ کی اولادوں کو بھی خوش نصیب کرے میرے پاکستانیوں اس وقت ہمارا ملک انتہائی مخدوش حالت میں ہے انتہائی تکلیف میں جا رہا ہے کیونکہ ہمارے اوپر جو کرپٹ کریمنل اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے انتہا کر دیئے غداری کی ان لوگوں کو ذرا بھی تھوڑی بہت بھی شرم حیاء نہیں ہے نہ ہی احساس ہے اس پبلک کا یہ ہر وہ فیصلہ یہ گیارہ لوگ ہماری پاکستان کی دو سو بیس ملین پاپولیشن کا ملک اس کا فیوچر ان کی ہر چیز یہ کون ہوتے ہیں یہ گیارہ لوگ جو ہمارا ہماری ویشز کے خلاف کام کرے یہ وہ لوگ ہیں جو انتہائی ان ریالیٹی میں غدار بھی شاید اس طرح کا کام نہ کرتا ہو جس طرح کا یہ اسٹیبلشمنٹ اسو کام کر رہے ہیں اب وہ وقت آ گیا میرے پاکستانیوں کہ اب ہمیں اپنی ازادی ان سے چھین کے لیے نہیں ہوگی ورنہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلے بھی اسی طرح سودے بازی کرتی آئیں پہلے بھی ہمارے سودے بازی کرتے رہے ہیں کرپٹ کریمنل لوگوں کو یہ پاکستان بیشتے رہے ہیں نواز شریف ہو گیا یہ زرداری ہو گیا یہ حقیقت میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو ڈاؤٹ بغیر کسی ڈاؤٹ کے یہ ایک کریمنل مافیا ہے یہ غدار ہیں اس سے بڑھ کے اور کیا کہ اس پاکستان کو انہوں نے اتنا لوٹا لوٹ لوٹ کے ساری اپنی جادیادیں بنائیں اپنے انڈسٹریز بنائیں اپنی آنے والے نسلوں کو بھی انہوں نے ڈلینر کر لیا ویرائس جو ہماری پاکستان کی آنے والے نسلیں ہیں وہ ڈلینر کے مکروز ہیں لیکن کیا ہے کہ یہ ہمیشہ اس اسٹیبلشمنٹ کے تھرو حکومت حکومت کھیلتے ہیں زرداری ہو گیا نواز شریف ہو گیا اور یہ مولانا فضلہ میں تو اس کو فضلہ کہوں گا حقیقت بکار انسان ہیں اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں میرے پاکستانیوں میرے پاس مجھے اکثر لوگ آج سارا دن رابطہ بھی کیا انہوں نے مجھ سے یہی پوچھتے رہے کہ اس کا آخر سلوشن کیا ہے میرے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے کہ یہ گیارہ جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہمیں ان کو ارسٹ کرنا ہوگا اس وقت آپ کی جنریشنی زیرو ہے میں عمران خان یا پی ٹی اے کے لوگوں کو اوپر لکھوں گا جس چیز پہ آپ امید لگا کے بیٹھے ہو کہ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستانی یا سپریم کورٹ سے آپ کو کوئی ریلیف ملے گی ایٹ از ایمپوسیبل آپ لکھ لیجیگا بگ نو میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ کبھی نہیں دیں گے کہ وہ جو خود فیصلے کر رہے ہیں کرپ لوگوں کو ماف کر رہے ہیں کرپ لوگوں کو اینارو دے رہے ہیں پاکستان ڈبو دیا ہے اب تو پاکستان انسیل ہے کل میری آپ نے وی لاغ پاکستان انسیل دیکھی ہوگی جس میں میں نے کہا تھا کہ اب یو ایسے بیٹھ کرے گا اور چینہ بیٹھ کرے گا جو بھی بیٹھ اس کی زیادہ ہوگی وہ پاکستان لے جائے گا اور یہ جو گیارہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ ملک سے دہا ہو جائیں گے یہ یاد رکھیے گا یہ انتہائی ٹاپ لیول کے غددار لوگ ہیں کریمنل لوگ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں انوسنٹ پاکستانی سٹیزن کو میرے اسمیت ان کے اوپر پرچے کٹواتے ہیں ان کو زلیل کرتے ہیں ان کو کوئی شرمہ ہو یا نہیں یہ ذاتیہ تک چلے جاتے ہیں اتنے گندے بد کردار لوگ ہیں یہ یاد رکھیے گا ان کی کوئی اتنے عزت کا لفظ بولنا میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بے شرمی اور ایک زیادتی ہوگی اس عزت والی چیز کو بھی کیوں they don't deserve to be respected میں اوپلی کہہ رہا ہوں رسپیکٹ ہوتی ہے اس بندے کی جو رسپیکٹ لینا چاہے جن کی رسپیکٹ ہی پیسے میں ہو جن کی رسپیکٹ ہی حرام خوری میں ہو ان کی عزت نہیں کی جاتی ان کو جھوٹے مانے جاتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا میں اوپلی آپ کو تمام کو point of thinking یہ ایک سوچ دے رہا ہوں آپ کو سوچ مرضی آپ کی میں آپ کو پر تھوپ نہیں رہا مرضی آپ کی لیکن میری بات لکھ لیجئے گا کہ آنے والا وقت آپ غلامی میں رہو گے آنے والا وقت آپ کو یہ جو آج آٹا جو ٹرکوں کے پیچھے بھاکے لیتے ہیں وہ بھی نہیں ملے گا یہ چور اچکے ڈاکو آپ کو جانبوچ کے تکلیف اچھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اس گیارہ کی جو establishment ہے اس کے اوپر جا ہی نہ سکے یہ اتنے گندے لوگ ہیں یاد دیکھیں 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 کہ ایک غدار جو ان کو چھوڑ کے گیا جو غدار ان کو انہارو بیس بنا گیا وہ دبائی کے اندر کیسے پھر رہا ہے سڑکوں پہ پاکستان میں کیا پروٹوکل کیا شان ہے تو یہ غدار ہے اوپن لی میں نے پہلے دن سے کہا تھا آپ لوگوں کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ ہم ہمارے بچوں کا ہمارے فوجی بیٹوں کا میرا خون اس غدار نے بیچ دیا ہے غداروں کے ہاتھ اور اس چیز کی یاد رکھیے گا کم از کم میں اپنا خون تو بخش سکتا ہوں لیکن اپنے ملک کا جو خون ہے وہ میں قبیلی بخشوں گا میری بھی ایک ڈیوٹی بنتی ہے on oath جو میں نے oath اٹھائی دی پیم ککول میں اس oath کے مطابق i have to defend the boundaries of Pakistan i have to defend my motherland i have to defend the blood of شہدہ تو اس oath کی وجہ سے میں اب تمام اپنے جو پاکستان loving لوگ ہیں including my colleagues میرے دوست یار میرے تمام جو مجھے جانتے ہیں ان تمام سے اس خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ kindly سوچئے کہ کیا یہ جو گیارہ کی ٹیم ہے یہ بہت سٹرونگ ہے دو سو بائس ملین سے زیادہ سٹرونگ ہے یہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر ٹھونس رہے ہیں وہ زرداری دو ٹکے کا گھنڈا بغیرہ تو انسان جس نے پورے سندھ کو کھا لیا حضم کر گیا وہ اس کی گھنڈی بہن یہ ادھر دیکھو اور نوازشی جس کی اوقات نہیں ہے کمی ہیں حقیقت میں کمی کمی لوگ ہیں یہ کمی گھٹی آتری ٹاپ لیول گھٹی آتری بد کردار حقیقت ہے کہ ریڈ ایریا کے جو لوگ ہیں ان کی کروڑ درجہ زیادہ عزت ہے بنسبت اس کے ابھی دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ باری باری آ کے پاکستان کو نوپتے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد اپس میں ہی این اور بانٹ رہے ہیں وجہ کیا کہ انہوں نے طاقتور حلقوں میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نہیں ہے میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور زرداری کی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ وہی ہے جو حرام خور ہے جس کا میں آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حرام خور ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ تباہ برباد کرے ان کی آنے والی نسلیں تباہ برباد کر دے ان بغیر تم کو کوئی احساس نہیں ہے میرے پاکستانیوں ان کو گسیٹنا ہوگا میرے پاکستانیوں ان کو دفتروں سے نکالنا ہوگا یہ ایک ریولوشن کی بات ہے جب تک اب ریولوشن نہیں لاؤ گے میری بات یاد رکھنا میں عمران خان سب کو میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں اس چیز پر سوچو مرضی آپ کی یہ میں آپ اپنا ذہن آپ کو بتا رہا ہوں تھنڈے دل سے سوچیے گا لانگ ٹرم سوچیے گا شارٹ ٹرم مت سوچیے کیوں ہم پاکستانی شارٹ ٹرم سوچتے ہیں اور شارٹ ٹرم ہی کرتے ہیں پچھلا بھول جاتے ہیں اگلے کے پھر شروع کر دیتے ہیں اگر ہم پاکستانی لانگ ٹرم دور کی دور اندیشی سے آپ سوچوگے تو ہمیں ان سے جان چڑانی ہوگی جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے قائدیازوں کو مارا اسی اسٹیبلشمنٹ نے لیاقتلی خان کو مارا اسی اسٹیبلشمنٹ نے عیوب کو مارا اسی اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کے ٹکڑے کیے اسی اسٹیبلشمنٹ نے بھٹو کو لائے اور بھٹو کو مارا اسی اسٹیبلشمنٹ نے زیاہ کو مارا یہی اسٹیبلشمنٹ آج بھی ہمارے سر پہ قائم ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے جو سیلیکٹڈ کریمنل لوگوں کی جو ٹاپ لیول کا مافیا کریمنل ہے نا بزنس کمیونٹی یہ پلٹیکل کا مافیا زرداری یا نواز شریف یہ حقیقت میں یہ بہت ٹاپ لیول کے حرامی لوگ قسم کے ہیں میں ریل کہنے کہا حرامی یہ لفظ استعمال کرو یہ بھی کام میں ان کے لیے جو ایک 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 تھوڑا بہتا تھوڑا بہتا جس کے تھے کوئی تھوڑی بھی سیلف رسپیکٹ یہ تو پھلکل ایسے رہے اور انہوں نے ایسے چون چون کے جو تارے ہیں نا چون چون کے کرپٹ تارے ان کو ٹاپ پہ لے کے آئے ہیں میں اپنی آرمی سے اپنے جنرل آسمانیو سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں نے آپ کو پہلے بھی جنرل آسمانیو آپ سے بہت ہوا ریکویسٹ کر چکا ہوں وقت اب آپ کے پاس بہت کم ہے یہ یاد رکھئے گا پاکستان بک چکا ہے آپ کیوں اس چیز کے اوپر سٹیپ نہیں لے رہے کہ ان گیارہ کے جو ٹیم ہے ان حرامزادوں کو اریسٹ کیا جائے میں اپنے لفظ بھو رہا ہوں کہ یہ حرامی ہے حرام خور ہیں ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو مختلف اینوسٹ کے اوپر ایف ایر درجہ کرواتے ہیں ان کے کپڑے اترواتے ہیں میرے تو اپنے لی کی چیز تو میں ماف کر سکتا ہوں لیکن جو انہوں نے پاکستان سے غداری کیا وہ کسی صورت میں ان کو ماف نہیں کیا جا سکتا ان کو ہمیں ہٹانا ہوگا میرے پاکستانیوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یہ بھی لوگ لوگوں تک میکسیم تک پچھائیں تاکہ لوگوں کی سوچ میں آئے کہ میں کیا بول رہا ہوں میں ایک بینگ اپیٹریٹ اے ویچن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک ان گیارہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ہم لٹکائیں گے نہیں پاکستان یاد رکھیے گا ہم بکتے رہیں گے پاکستان کو لونڈی بنا دیا گیا ہے کہ آج اس رات کی اور آج اس رات کی آج زرداری کی کل کو نواز شریف کی پاکستان کے لئے دی چیزکی کو پاکستانیوں کو پاکستان کیا ہے بھی چیزکی پاکستان کبھی بندیا ہے سچ ایڈیٹس سو پلیز اس چیز کی اوپر سوچیے گا پاکسان آرمی زندہ باد پاکسان پاہندہ باد اسلام علیکم